محمد سید الکونین و تقالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامین ہر انسان کی زندگی میں ایک مسکل وقت ضرور آتا ہے اور ایسے میں وہ بہت ہی مایوس اور لاچاری محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک بار ضرور آزماتا ہے خاص کر کے اپنی دلی حجت اور رزق کے حوالے سے لوگ سب سے زیادہ پریسان رہتے ہیں تو آج کا وظیفہ ایسی حجت کو پوری کرنے والا اور رزق کی پریسانی کو جل سے جل ختم کر دینے والا عمل ہے آج کا وظیفہ آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کی مایوسی ختم کر دے گا یہ عمل صرف دو سیکنڈ کا ہی ہے جی ہاں صرف دو سیکنڈ کا اس کو دن میں کسی خاص وقت پر نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کی جب بھی مرجی ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر بس کچھ ہی دن میں اس عمل کا کمال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے یہ ایک گیرانٹیر پاورفل وظیفہ ہے اس عمل میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیتِ کریمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اس میں پاک کو پڑھنا ہے اب اس کو کیسے اور کب پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ بھی آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا زیادہ پڑھوگے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو کوئی حجت پیس آ چکی ہے تو آپ دین میں اپنی حجت کی نیت سے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں یا گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یا تو پھر سو مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ریزک سے پریسان ہیں یا آپ پر بہت زیادہ کرج ہو چکا ہے یا آپ کے گھر میں مفلی سی گریبی نے ڈاکہ ڈال رکھا ہے آپ ایک ایک پیسے کے لیے محتاج ہو چکے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اب اس عمل کو باوجو ہو کر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا آپ بینہ وجوکے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دین میں صرف ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جب زیادہ خوس ہیں تو آپ دو مرتبہ پڑھ لیں یا زیادہ سے زیادہ سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ مصیبتوں میں گھیر چکے ہیں تو جب بھی آپ کو یاد آئے آپ اس کلمات کو پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ اول آخر صرف ایک ایک مرتبہ کوئی بھی چھوٹا سا دروت پاک بھی پڑھ لے تو بہتر ہوگا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو امیر اور خبیر بنا دے گا اس کی سو فیصد گیارنٹی ہے آپ ایک بار اس کلمات کو پڑھنا سورو تو کریں پھر دیکھنا بس کچھ ہی دن میں آپ کے حالات کیسے بدلنے لگتے ہیں وہ آپ خود دیکھ لوگے انشاءاللہ اتنا آسان سا عمل ساید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہو تو چلیے اس عمل میں کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس عمل میں یہ چھوٹا سا وید کر لینا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کوئی بھی درود پاک صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پھر صرف ایک مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا سو مرتبہ یہ کلمات کو پڑھ لیں سورو میں آپ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ صرف پڑھ لیں گے تو چلے گا اور پھر اس کو پڑھنا سورو کر لیں اور آخر میں بھی آپ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اسی طرح اس کا وید کر لینا آپ کو دن میں جب بھی یاد آئے آپ صرف ایک ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہوگا بس آپ جیسے ہی اس عمل کو سورو کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ کے تمام کام بننا سورو ہو جائیں گے آپ کی حجتیں پوری ہو جائیں گے آپ کے لئے ریزقہ کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ بس سرت یہ ہے کہ اس عمل کی عادت بنا لینے اور پھر اس عمل کا کمال دیکھ لینا اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے اس عمل کو سورو کر لیں اور پھر کچھ دن بعد مجھے بتانا اگر فائدہ نہ ہو تو کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو فائدہ نہ ہو اس عمل سے تو آپ اس فوریور وزیفے کو اپنی زندگی میں سامل کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ آمین